احزباللہ امان امان الشیطان الرجیم بسماللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی علی محمد وعال محمد باجل فرجع علی محمد وعالی محمد وعالیٰ نقاط تمام آمنین کو یعالی مدد و سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات عزیں اگرام ی قدر آج کی ویڈیو بسیکلی ان نباسب کے لیے ہے جن کا ادعوہ ہے کہ شیعہ مذہب کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ناؤزو باللہ من ذالک ہم قرآن کی منکر ہیں اور اس طرح کی بہت ساری خورافات وہ ہمارے مسئلہ کے لئے حاضر لگاتے ہیں اور آج کا جو ٹوپک ہے ویڈیو کا بقاعدہ وہ دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمیں قرآن کی منکر ہونے کے جو تانے دیتے ہیں ان لوگوں کے ہاں قرآن کا کیا میار ہے تو چلتے ہیں ان میں سے بریلوی اور دیوبندی دو مناظر ہیں علیاز گھومن اور غلام مصطفیٰ نوری یہ حضرات اب قرآن کے بارے میں جو ان کے بزرگان اور فقہانی عبارتیں لکھی ہیں اس کا دفاع کیسے ڈرامے وزی کے ساتھ اور بے ڈھنگے طریقے سے کرتے ہیں وہ آپ دیکھیں پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی فقہی عبارات کو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور فیصلہ عوام خود کرے گی لسے گو تو شامیہ میں دلیل دی جا رہی ہے اس کے جائز نہ ہونے پر اور یہ بدبخت کہہ رہے ہیں کہ شامیہ میں لکھا ہے کہ جائز ہے شامیہ میں لکھا ہے کہ جائز ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی کہہ دے کہ قرآن کریم میں ہے کہ خنزیر کھانا جائز ہے اگر آدمی کو خنزیر کے علاوہ کوئی اور چیز نہ ملے اور اتنا سکھا لے جس سے جان بجے اور مر رہا ہو اب کوئی بندہ کہے جو قرآن میں لکھا ہے خنزیر کھانا جائز ہے بھئی خنزیر کھانا جائز ہے اس کے لئے دو شرطیں لکھی تھی غیر باغی ولا آدم نمبر ایک اس کے علاوہ بچنے کی صورت کوئی نہ ہو نمبر دو اتنا کھائے جتنی ضرورت ہو یہ دو شرطیں تھی اس نے دو شرطوں کو چھوڑ دیا اور یہ کہا دیا کہ خنزیر کھانا جائز ہے قرآن میں لکھا ہوئے بھئی جو شرطیں لکھی ہیں وہ بھی تو بتاؤ نا تو شامیہ میں یہ لکھا ہے کہ جائز ہے لیکن شرط ہی ہے کہ اس میں شفا کا علم ہو تو شفا کا علم نہیں ہے لہذا اس کو استعمال کرنا جائز بھی نہیں تو شامیہ والے اس کے نجائز ہونے پر گفتو کر رہے ہیں اور یہ بدبخت اس کا جائز ہونا سمجھ رہے ہیں اللہ حضرت فاضلِ بریلوی رحم اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس کا بقیدہ رد کیا اور فرمایا ایتھیار عبارت سراجیہ میں اس کے بعد سرحتن لکھ دیا لیکن لم ینکل لیکن ظاہر یہ بات ہے کہ یہ بات منقول ہے نہیں ہے مگر یہ منقول نہ ہوا اسی طرح رد المہتار میں نکل فرمایا تو ان کی طرف حکم جواز کی نسبت کر دینی ماز افترا ہے یہ ہے نگرامی قدر دیفنیٹلی آپ نے ان دونوں کی سارے معاملات تھے وہ دیکھ لیئے اب مولوی علیاز گھنمند صاحب نے اور مولوی غلام مصطفیٰ نوری ایک دیوبندی ہیں اور ایک بریلی ہیں دونوں ہی مناظر ہیں غلام مصطفیٰ نوری صاحب نے تو فتاوہ رضویہ سے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ عالی حضرت صاحب نے فرمایا جی ان کی طرف جواز کی نسبت کر دینا محض افترا ہے اور وہ ثابت نہیں ہیں اور مولوی علیاز گھنمند نے فتاوہ شامی فتاوہ شامی ابن عبدین شامی کی جو عبارت ہے وہ ہم آپ کے سامنے واضح کریں گے ایک بات کو اس سے سامنے رکھ کر یہ جیسٹس دینے کی کوشش کی ہے کہ جی وہاں پر عبارت مبہم تھی اب جس طرح حدیث کی فیلڈ میں ضعیف منقطع مرسل موضو اس طرح کی حدیث ہیں جو کہ ناقابل قبول ہوتی ہیں اور ماہرین اسما اور رجال ان پر چرح کرتے ہیں محدثین وغیرہ اسی طرح فق کے معاملے میں فقہی عبارات میں جہاں پر یقین کامل نہ ہو عبارت پر اس پر فتوہ اطلاق نہ ہوتا ہو اسے غیر مفتب ہی یہ قول کہتے ہیں یہ اہل علم کو پتا ہے اب جو عبارت ہے قرآن کو معاذ اللہ سما معاذ اللہ پشاب سے لکھنا نعوذ باللہ من ذالک پہلے تو ہم فتاوہ شامی اس کے بعد بقیہ کتب میں جو عبارت ہے اس کی طرف جائیں گے اور ان کے جو الفاظ ہیں ہم آپ کو قائدہ قانون سے یہ بھی ثابت کریں گے کہ آیا کہ وہ الفاظ مبہم ہیں یا مستق فتاوہ شامی جل نمبر اول اور اس میں کتاب اطحارت میں صفحہ نمبر چار سو ستتر رقم ایک ہزار آٹھ سو تنتالیس جہاں پہ بلکل واضح عبارت موجود ہے یہ حرام چیز سے علاج کرنے کا مطلب اس باب میں اور پشاب سے بھی سورہ فاتحہ نعوذ باللہ من ذالک لکھے اگر اس میں شفا معلوم ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں لا حول ولا قوت الا باللہ جو واضح عبارت موجود ہے اس میں کوئی ابحام ہے ہی نہیں بلکل واضح عبارت ہے عجیزان اور سب سے زیادہ بڑھ کے بعد جو بہت پہلے کے آئیم آئے ہیں اہل سنت میں ان میں سے ایک فتاوہ قاضی خان مطلب بیروت لبناجل نمبر تین یہاں پہ جو عبارت صفحہ تین سو پانچ میں موجود ہے کہ یہ قرآن کو پشاب سے لکھنے میں کوئی حرج نہیں لا باسے بھی یہ عبارت آپ پر واضح عجیزان اسی طرح یہ مطلب بیروت لبنان میرے پاس موجود ہے فتاوہ سراجیہ سراجیہ کی یہ کی جلد ہے اس میں صفحہ نمبر تین سو اکتیس پر یہاں پہ سورہ فاتحہ کے لحاظ سے ہی آیا فاتحہ القتاب بالدم علی جبہتی وعن فی لِلِستشفاع شفاع کے لیے تو انہوں نے واضح لکھا ہے قطب بالبول استغفراللہ پشاب کے ساتھ ان علیمہ فی شفعن لاباسے بھی تو واضح یعنی کہ پشاب کے ساتھ لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے ایسے اگر شفاع ہوتی ہو لاباسے بھی کوئی حرج نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک تو واضح عبارتیں یہاں موجود ہیں اب اس سے یہ جان چھڑانے کی بلکل آپ کہہ لیں کہ انہوں نے ناقام کوشش کی ہے عزیزان اب یہ ان عبارتوں کے انڈ پہ آپ نے دیکھا لا باس بھی ہی یہ لا باس بھی ہی جو لفظ ہے یہ لفظ کس بات پر دلالت کرتا ہے ہمیں بیسے کے لیے اب اس کی طرف جانے کے یہ لا باس بھی ہی جو لفظ ہے یہ کہاں دلالت کر رہا ہے آیا کہ یہ ظرف ثابت کرتا ہے یا پھر اس سے بقائدہ توسیق سامنے آتی ہے یہ میرے پاس موجود ہے ہدایق الحنفیہ یہ ہنفی علماء کے اوپر لکھی گی بہت جامر مبسود کتاب صفحہ نمبر باسٹھ پہ صاحب حدائق نے بلکل واضح یہاں پر خود عبارت لکھی ہے لا باس بھی یہ الفاظ یہ الفاظ توسیق سے ہے لا باس بھی الفاظ توسیق سے ہے یہ جو لفظ ہے یہ اگر آجے تو عبارت کو معثق بنا دیتا ہے یہ توسیق کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی کہ یہ عبارت اوثنٹک ہے اور انہوں نے خیانت کا مظاہرہ کیا احمد رضا کا کال پیش کر کے اور باقی جو اپنی سیلف امپلیمنٹیشنز ہیں عزیزان اور دوسرا مولوی لیاز گممنہ تو جھوڑ کی ساری حدیں ہی پار کر دیئے ہیں وہ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ شامی میں تو جی تردید کے لحاظ سے بات چل رہی تھی وہ کچھ بدبخت اٹھ کر کہتے ہیں کہ جی وہ شامی میں جواز کا فتوہ موجود جبکہ انہوں نے رد کی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ جبکہ عبارت ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھ کے دکھائی ہے بقائدہ اس مسئلے کو حل کر دیتے ہیں آخر دلیل کے ساتھ یہ میرے ہاتھ میں اس وقت جلد نمبر نو موجود ہے فتاوہ عالم گیری اس مسئلے نمبر اکانوے پر جلد نمبر نو میں مشاہیر میں بلا انکار ثابت ہوا ہے بلا انکار یہ مسئلہ ثابت اور فقہ حنفی کا بہت مشہور اور واضح مسئلہ ہے قرآن کو پشاب سے لکھنا جائزہ نعوذ باللہ من ذالک مشاہیر میں بلا انکار ثابت ہوا ہے تو اب انکار کی کیا کنجائش باقی ہے جب یہ بلا انکار ثابت ہے عزیزان میرے خیال سے جو اہل علم ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ معاملہ کیا تھا اور انہیں کس طرح سے دھوکہ دے کہ اس معاملے کو گڑھ بڑھ کرنے کی کوشش کی گئی ہے that's all ہوتی آپ سے ملاقات اگلی نشست میں ٹیلن ٹیکر مالا خسین بارس